اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی کیا شان ہے ایک طرف وہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں ان کی ہر حرکت ہر عدا پہ نظر رکھتے ہیں ان کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے کس طرح سے شوق رکھتے ہیں تاریخ اسلامی کا ایک بڑا اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مسجد میں ایک الگ مختصر سی جگہ مختص کر لی تھی جب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اس حجرے میں نماز پڑھی اور صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے شوق عبادت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے دیر سے باہر آئے صحابہ کرام کھنکھارتے رہے اشارے کرتے رہے دروازے کو کنکریاں مارتے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارا حال دیکھ لیا ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھو کیونکہ فرض نماز کے علاوہ گھر میں مردوں کی نماز افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہد اور تقوی کے عالی مایار پر تھے اور صحابہ کرام کا زوق عبادت کتنا بلند تھا وہ اسی کی تلاش اسی کی جستجو میں رہتے تھے سعی مسلم کی روایت ہے ایک ہزار آٹھ سو پچیس نمبر پر اور سعی بخاری کی سات سو اکتیس نمبر پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا خیمہ نمہ حجرہ تیار کیا اور اس میں نماز پڑھنی شروع کر دی جب لوگوں نے جستجو سے آپ کی نماز کا پتہ لگا لیا تو آئے اور آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے شوق اور محبت خاک کس قدر ہو اللہ تعالیٰ کے رسول کیسے انسانوں کی مشکلات کا احساس رکھتے تھے اور کیسے انہیں مشکت سے نکالتے تھے انہیں رب کی محبت بھی سکھاتے تھے اور اس محبت میں احتدال بھی سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کا شوق نصیب کرے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھائے اور مستقل مزاجی سے ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین